جی ویٹے ایکسرسائز کا سوال نمبر ہم لوگ دس حل کر رہے تھے درجہ زیر الفاظ پر اعراب لگائیے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ امتحانی پرچہ میں یہ سوال لازمی ہے ایم سی کوز میں پوچھا جاتا ہے دو اعراب دو الفاظ دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اعراب لگا کر آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اور آپ لوگ انہیں درست اعراب کے اوپر ٹک لگانا ہوتا ہے تو یہ پانچ الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں تو یہ اسوال جو ہے ایکسرسائز میں سے بھی دیے جا سکتا ہے اور اسی طرح آپ کی قوائد و انشاء کے اوپر کچھ اعراب جو ہیں وہ الفاظ دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ حل کریں گے تو ابھی جو ایکسرسائز کے اندر الفاظ آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے اندر بھی کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے تو سب سے پہلی چیز بیٹے اعراب کے اندر میں نے کہا کہ پرنونسیشن ہے کہ جب تک آپ کے لفظ کی ادا ہے گی آپ کی زبان سے درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی تب تک آپ لوگ اس کے اوپر درست اعراب نہیں لگا سکیں گے تو میں درست اعراب کے درست پرنونسیشن کے ساتھ آپ کے سامنے الفاظ بول بھی دیتا ہوں اور آپ کے سامنے لکھے ہوئے اعراب جو ہے وہ بھی لے کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بہتر انداز سے سمجھ آسکے اور آپ لوگ امتحانی پرچہ میں کامیاب ہو سکیں تو بیٹے الفاظ جو ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں حرف کن جمادات نباتات بشر اور نعمت یہ پانچ الفاظ ہیں آئیے اب ان کو ان کے اعراب لگے دیکھتے ہیں انتہیں ان کو حل کرتے ہیں جی بیٹے لفظ ہے حرف کن ہے کے اوپر زبر رے پر جزم اور کاف پر پیش نون ساکن یہ اس کو جزم بھی بولتے ہیں اور اس لفظ کو ساکن بھی کہتے ہیں ایسا کہ میں نے بولا نون ساکن اور اس کو نون مجزون بھی کہہ سکتے ہیں جزم والا یعنی کہ حرف کن ہے پر زبر رے پر جزم فے کے نیچے زیر کاف کے اوپر پیش اور نون ساکن حرف کن آگے بیٹے لفظ ہے جمادات جیم پر زبر میم پر زبر علیف کو بیسے چھوٹ دیں گے یعنی کہ ساکن کہلائے گا وہ جمادات دال کے اوپر زبر علیف پیر چھوٹ دیں گے تے کے اوپر جزم جمادات آگے بیٹے لفظ ہے نباتات تنون پر زبر بے پر زبر تے پر زبر اور دوسری تے جو ہے وہ ساکن اس کو اوپر جزم لگائیں گے نباتات آگے بیٹے لفظ ہے بیشر بے پر زبر شین پر زبر اور رے کیا ہے جی ساکن یعنی اس کے اوپر جزم لگے گی آگے پیٹے لفظ ہے نعمت کیا لفظ ہے نعمت نون کے نیچے زیر آئین ساکن یعنی آئین کے اوپر جزم میم پر زبر اور تے کیا ہوگی ساکن ہوگی تو کیا الفاظ بن جائیں گے حرف کن جمادات نباتات بشر نعمت یہ تھا بیٹے سوال نمبر آپ کا دس آئیے اس سے آگے دیکھتے ہیں جی ایکسرسائز کے اندر آگے آپ کے لوگوں کے لیے کیا ہے جی بیٹے ایکسرسائز میں آپ لوگوں کے لیے جو آگے سوال ہے وہ ہے کہ سوال نمبر گیارہ حمد کے تیسرے اور چوتھے شیر کی تشریح کیجئے تو چونکہ تشریحات ہم لوگ کر کے آ چکے ہیں تو دوبارہ آپ لوگ تیسرے اور چوتھے شیر کی تشریح جو ہے اس کو کلپ کے اندر سے دوبارہ سنیے اور اس کو یاد کیجئے آگے بیٹے سوال نمبر ہے جی سوال کے علاوہ سوالات یہاں پر ختم ہو گئے ہیں کچھ تمہیدی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں کچھ انفرمیشن کے طور پر آپ لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں اور اسی طرح غزل کسے کہتے ہیں نظم کی اپنا لغوی معنی کیا ہیں اور استلاحی معنی کیا ہیں اور شائر کون کون سے ہے نظم کے لیے اور اسی طرح غزل کے لغوی معنی کیا ہیں اور استلاحی معنی کیا ہیں اور اگلے پیج پر آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر انہوں نے نظم اور غزل کی الگ لگ وضاعت کی ہے اور پھر آخر پر جا کر نظم اور غزل کے اندر فرق بیان کریں گے کہ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے بعض دفعہ امتحانی پرچہ میں گوچھ لیا جاتا ہے کہ نظم اور غزل میں فرق بیان کریں تو آپ کے سامنے پیٹھے لکھا واہ جی نظم تو نظم کیا جی نظم کے لوگوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں کیا لوگوی معنی ہے اس کے تنظیم اور ترتیب کے عام افہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے کلام منظوم کہتے ہیں جس کو ترتیب گیر دیا گیا اور نظم اور ضبط کے ساتھ ہو عام طور پر عام طور پر کیا کہتے ہیں جی عام افہوم کے مطابق اسطلاح سخن میں شاعری کی اسطلاح میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کا ایک کیا ہوتا ہے مرکزی خیال ہوتا ہے شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کا لمبند کرتا ہے کہ اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر جتنے اشار جو ہیں وہ شاعر ذکر کرے گا اس موضوع سے ہٹے گا نہیں یعنی کیا آپ سمجھایا کہ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے آنگے کہتے ہیں جی نظم کے لیے حیعت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں کہ کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے کسی بھی شکل میں لکھی جا سکتی ہے پوری نظم ایک بہر میں ہوتی ہے اور اس میں بہر یہ اوزان ہے شیرو شاعری کے کیا ہیں اوزان ہے تو پوری نظم ایک بہر میں ہوتی ہے اور اس میں کوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے معین متین نظام ہوتا ہے کوافی کافیہ کی جمعہ ہے اردو شاعری کو محمد حسین آزاد مولانا حالی علامہ محمد اقبال جوش ملی عبادی حفیظ جالندری زفر علی خان احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا یعنی کہ یہ وہ شاعر ہیں ان شاعروں کا تذکرہ کر لیا گیا ہے جنہوں نے نظم کو عروج دیا نظم کے فن کو شیر و شاعری کے اندر جو نظم کی سخن ہے اس کو شاعری کے اندر جو نظم کا ایک مقام ہے اس کو کیا کیا عروج دیا اگر بیٹے غزل کی طرف چلتے ہیں غزل کے متعلق کیا کہا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں جی غزل کا متعلق لکھا گیا جی کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس سنفے سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا زبان کس کا ہے لفظ تو یہ غزل لفظ جو ہے یہ ہے تو عربی زبان کا لفظ لیکن اس سنفے سخن کو اس قسم کو کس نے رائج کیا ایرانیوں نے رائج کیا غزل کے لوگوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں اور مزید یہ کہ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں یہ بیٹے اس کے لوگوی معنی ہیں اور عام طور پر یہی بیان کی جا رہے ہوتے ہیں اچھا جی اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے اگرچہ کہا جی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اسطلاح میں غزل شائری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں خسن و عشق کی مختلف قیفیات کا ذکر درد و سوچ سے کیا جاتا ہے اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اسطلاح میں غزل شائری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں خسن و عشق کی مختلف قیفیات کا ذکر درد و سوچ سے کیا جاتا ہے یہ شائر کی داخلی قیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسط آ چکی ہے کہ مزامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوں کو تمام پہلوں کا آئی حادتہ کر دی ہے چنانچہ یہاں پر عام طور پر غزل کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورتوں سے باتے کرنا یہ عورتوں کے متعلق جیسا کہ لوگوں بھی مانا کے اندر ذکر کیا گیا ہے لیکن مولانا تاب صاحب حالی نے اس کی بڑی خوبصورت انداز میں بزاہد کی ہے کہتے ہیں کہ عشق کا دائرہ کار جو ہے بہت ہی وسیع ہے تو اس کو صرف خواتین کے لیے یا باقی معاملات کے لیے اس کو مخصوص کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے تو عشق جو ہے انسان کو اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی پالتو جنور اس سے بھی انسان کو عشق ہوتا ہے والدین سے بھی انسان کو عشق ہوتا ہے بہن بھائیوں سے بھی انسان کو عشق ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو عشق ہوتا ہے تو عشق کا دائرہ کار جو ہے بہت ہی وسیع ہے اس لیے اس کو عشق کو مخصوص کر دینا خواتین کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے آگے بیٹے غزل کا ہر شیر کہتے ہیں جی ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بہر میں ہوتی ہے اس کے مطلع کہ دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں جبکہ دیگر اشار کا ہر دوسرا مصرہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے میر تکی میر حسد اللہ خان غالب داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بہت سے نمائی غزل کو شعوراہ ہیں آگے بیٹے غزل اور نظم کے اندر فرق ذکر کیے گیا ہے تو آئیے اگلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں نظم اور غزل میں فرق تو نظم اور غزل کے اندر جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ پڑھئیے ذرا سنیے غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اگائی ہوتا ہے ہر شعر کا الگ مفہوم ہوتا ہے غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے لیکن نظم کا نہیں ہوتا جو سوزوگداز کے اندر فرق ہے یہ کہہ رہے ہیں جو سوزوگداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں کہ غزل کی اپنی اہمیت ہے نظم کی اپنی اہمیت ہے نظم کے اندر ایک خاص موضوع پر بات کی جاتی ہے غزل کے اندر کوئی شائل کسی بھی لفظ پر بات ذکر کر دیتا ہے تو یہ تھا بیٹھے نظم اور غزل کے اندر ہے